ماشین لننگ کے پریویس موڈیولز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماشین لننگ کی اپلیکیشنز کیا ہیں ماشین لننگ کو کرنے کے لیے کون سے موڈلز اویلیبل ہیں اور ہمارے پاس ماشین لننگ کے اپلیکیشنز کو بناتے ہوئے کیا چیلنجز اکر ہوتے ہیں اب ہم اس کی بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشنز کی ڈیویلمنٹ کی طرف مووڈ آن کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ماشین لننگ کے سٹیٹ آف دارٹ کون سی ایسی لیبریریز ہیں جو ماشین لننگ کی اپلیکیشنز کو ڈیویلپ کرنے میں بنانے میں ہمیں help out کرتے ہیں ہمارا جو فوکس ہوگا throughout this course وہ دو لیبریریز پہ ہوگا جس میں سب سے main جو ہے وہ سائیکٹ لرن کے نام سے لیبریری ہے جو پائیثن کی ایک لیبریری ہے which is built on top of numpy, scipy and matplot لیبریری اس سے مراد یہ ہے کہ اس لیبریری کو use کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو pre-process کر سکتے ہیں اس کے اوپر classification, regression, clustering, dimensionality, reduction اس کے اوپر post-processing اور اس کی graphically display charts کی فارم میں, histograms کی فارم میں, bar charts کی فارم میں یا کسی بھی صورت میں اس کو display کروا سکتے ہیں اس کا analysis کر سکتے ہیں اور اس سے results کو generate کر سکتے ہیں جن کو ہم نے جو previous approaches دیکھی تھی جیسے precision, recall, fmeyer ان کی صورتوں کی صورت ان چیزوں کو use کرتے ہوئے ہم اس کی evaluation perform کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے پھر tensor flow کو use کرنا ہے اور ہمارا مقصد بسیکلی یہ تھا کہ ہم ایسی لیبریریز جو ایک python کی مارکٹ میں بھی اس کو use کرتے ہو کوئی چیز بنا پائیں اچھا ابھی جو ہم کچھ modules کریں گے وہ بڑے simple ہم نے اس لحاظ سے رکھیں کہ جن میں ہم theoretical plus practical codes دیں گے آپ لوگوں کو اور ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک end to end machine learning system develop کر سکیں ابھی جو end to end machine learning system ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر 8 یا 8 جو ہے نا ہم نے different steps divide کی ہیں formulate کی ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو steps ہیں یہ کیا کیا ہیں اور ان steps کے دوران ہمارے پاس کیا ہوتا لیکن اس سے پہلے ایک basic سا question ہے کہ machine learning کے اندر ہم نے کیا discussion ابھی تک کی تھی یا machine learning problem کیا ہوتا ہے اسے solve کیسے کرتے ہیں تو اللہ حمالہ جب ہم نے بات کی تھی machine learning کی problem کی تو ہم ہمیشہ start کرتے ہیں from some data اس ڈیٹا کو ہم لیتے ہیں اس ڈیٹا پہ کچھ پریپروسیسنگ کرتے ہیں اس میں سے کچھ features extract کرتے ہیں اس پہ کسی قسم کا classification, regression, کلسٹرنگ کو algorithm apply کرتے ہیں اس پہ جو result آتا ہے اس result کو attain کرتے ہیں اس پہ پھر post processing کرتے ہیں اس پوسٹ پروسیسنگ کے بعد اس کو پھر ہم ڈیپلائے کرتے ہیں اس کی results چیک کرتے ہیں evaluation دیکھتے ہیں performance میئر different میئرز لگا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو data ہے یا جو ہمارے results ہیں وہ correct ہیں یا نہیں ہیں اب یہ performance evaluation بھی multiple type کی تھی پہلے training data پہ ہے پھر testing data پہ ہے پھر deployed data پہ ہے and so on تو یہ ایک ہمارا پورا machine learning کا life cycle ہے جو ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اب ان کے ہم کچھ practical examples دیکھیں گے اب tactical example سے پہلے جو میں تھوڑا سوار بتانا چاہوں گا کہ machine learning problem جیسے میں نے پہلے ذکر کیا data dependent ہے تو ہمیں clear ہونا چاہیے کہ ہمارا data کس طرح کا ہے اور کون سے ایسے data sets ہیں جن کے اوپر ہم اچھا perform کر پائیں گے using our machine learning capabilities اس data کی بات پہ ہم next module میں continue کریں گے فیلحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگلے ہمارے کچھ module آنے والے ہیں جس کا میں نے بھی brief سینٹرو دیا ان کے اندر ہم کیا کیا چیزوں پر فوکس کریں گے سب سے پہلی میں نے یہاں پر چیز لکھی ہے frame the problem and look at the big picture اس سے مراد ہمارے پاس کیا ہے اس سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب بھی آپ کے بعد کسی حسن میں data ہے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ classification کر سکتے ہیں classification کا مطلب کیا ہے کہ اسے کوئی label لگانا maybe جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ laptop ہے یا نہیں camera ہے یا نہیں انسان کون کون سے موجود ہیں یہ classification problem ہے second regression جہاں پہ آپ ایک number value لگاتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں یہ مکان ہے اس کی value کیا ہوگی ہمارے پاس mobile موجود ہے اس کی کیا price ہوگی ایک بندہ موجود ہے اس کی age کیا ہوگی تیسرا ہمارے پاس clustering ہے جس کے اندر ہم clusters بناتے ہیں grouping کرتے ہیں boxes بنا دیتے ہیں یعنی کہ data کو differentiate کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ جو data یہ male کا ہے یہ female کا different clusters میں ہم رکھ دیتے ہیں اور of course دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ unsupervised ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں similarly dimensional reduction ہمارے پاس ہے anomaly detection ہمارے پاس ہے تو یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس سے relevant پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ کیا یہ data جو ہے یا یہ problem جو ہے کیا یہ machine learning problem کے algorithm کو use کرتے ہیں ہم solve کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں in any case second one is get the data اب get the data کے لئے کیا چیز ہے get the data کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کا کوئی source موجود ہو اب source سے مراد کیا ہے source سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے data کو achieve کرنا ہے data کو attain کرنا ہے data کو retrieve کرنا ہے اب اس کے بھی کافی سارے چیزیں ہیں number one کیونکہ ہم machine learning میں موجود ہیں اور ہم اپنے الگزنس پہلے بنانا چاہتے ہیں ان کو test کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو data ہے وہ ہمارے پاس کہیں سے research community سے academia سے industry سے freely available ہو اور پہلے ہی tested ہو یعنی کہ اس پہ لوگوں نے experiments کر کے اپنے result دی ہوں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے پھر ہمارے پاس ہے industrial data جس کے اندر ہم نے industry کو visit کرنا ہے وہاں سے جا رہا کے data لینا ہے اب یہ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کا پھر پورا آپ کو flow follow کرنا پڑے گا یعنی کہ یہ بڑا tough ہے کہ industry آپ کو بلکل clean صورت میں جو machine learning کے لئے data موجود ہے اس طرح دے 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 بڑا tough ہوگا moving on medical health کا data جو آپ کو hospital سے ملتا ہے اب industry کی devians ہیں جیسے hospital کا لگ ہے sports کا لگ ہے news channels کا لگ ہے تو یہ different آپ کے پاس different factors آئیں گے data کو حاصل کرنے کے لئے explore the data to gain insights اب بجائے اس کے کہ پہلے آپ simple یہ کرو کہ machine learning کے algorithm میں ڈالو پہلے آپ کو explore کرنا پڑے گا data کو کہ وہ کس ٹائپ کا ہے اس سے کون سے problems میں solve کیا جا سکتا ہے اس کی insights کی ہیں اس سے مراد کہا کہ اس میں کون سے features موجود ہیں کون سے classes بنائی جا سکتی ہیں اگر clustering کرنی ہے تو کیا چیز کی جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے third point fourth one prepare the data to better expose the underlying data patterns to machine learning algorithm اب یہ بہت important ہے اب ہمارے پاس ہوتا کہ جیسے scikit کی میں نے library کی بات کی اس سے پہلے بڑی common library ویکہ ہے rapid minor and so on اب ان libraries کے اپنے اپنے templates یا ہمارے پاس data input کرنے کے mechanism ہیں اس سے مراد جیسے ویکہ میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ویکہ میں آپ کیا کرتے ہو کہ جو data آپ کے پاس ہے وہ comma separated files میں آپ ڈالتے ہو اسے کہتے ہیں arff file arff file arff file اب اپنا template ہوتا ہے اپنے اس کی pattern ہوتا ہے جس کے اندر آپ اوپر features define کرتے ہو پھر features کی values ہوتی ہیں ان کے ساتھ label لگاتے ہو اسی طرح ساری جتنی بھی لیوریز ہیں کیونکہ ہم نے automatic کرنا ہے تو سب کے اوپر ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی اپنی ان کے format ہیں تو data کو آپ نے convert کرنا ہوتا ہے جو بھی لیوریز آپ use کر رہے ہیں machine learning کی اس format میں explore many different models and surely the best ones اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جب آپ نے machine learning کے لیے data تیار کر لیا پھر آپ نے اس کے اوپر model سلام ہے جیسے میں نے ARFF فائل کے example دی تھی کہ آپ نے data میں input کر لیا اب آپ اس کے اوپر machine learning different algorithms چلا ہوگے جو of course ہم دیکھیں گے بھی صحیح جن میں nav base ہے decision tree ہے colusting کے different algorithms k-means colusting dimensionary reduction principal component analysis independent component analysis anomaly detection and so on یہ جو ہمارے پاس algorithms ہیں یہ آپ apply کروگے اور ان کے results کو چیک کروگے پھر next point ان میں سے جو best ہوں گے ان کو آپ رکھو گے باقیوں کو آپ discard کر دو گے اب ہوگا کیا جو آپ کے پاس best results آ بھی گئے ہیں ان کو fine tune کروگے fine tune کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس جو results let's say آپ نے nav base use کیا اور آپ کے پاس 80% results ہے اب آپ یہ دیکھو کہ باقیوں سے بہتر compare perform کر رہا ہے لیکن کیا اس کی probability کو یا اس کی accuracy کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو features کے پاس واپس جانا پڑے گا جو features آپ نے use کیا تھے classification کے لئے ان کے different combination ان کی different values different ranges maybe اگر آپ neural networks میں ہیں different weights apply کر کے اب آپ fine tune کروگے fine tune کے لئے جیسے میں نے weights کی بات کی features کی بات کی تو اس کے لئے کافی سارے hyper parameters ہیں hyper parameter سے مراد اگین ہمارے پاس کیا ہے کہ maybe آپ اس کا learning rate دیکھنا چاہ رہے ہیں loss دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا loss ہو رہے ہیں different parameters جو ہیں آپ کو fine tune even کرنے پڑیں گے anyhow اس کے بعد آپ کے پاس 7th point پہ present your solution آپ کے پاس جو solution ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور finally آپ اس system کو deploy کروگے اور پھر again deployment کے بعد بھی آپ چیک کرتے رہو گے کہ یہ کیسا چاہ رہا ہے یعنی کہ deployment کے بعد بھی آپ کی machine learning algorithm کی output final ختم نہیں ہوتی کیوں یہ بڑا important question ہے reason یہ ہے کہ machine learning data dependent ہے data with the passage of time change بھی ہو سکتا ہے اگر change نہ بھی ہو تو mature یا saturate ضرور ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ with the passage of time آپ کے algorithm جو increase کریں گے عمومی طور پر ایک آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس software engineering کے products ہیں computer science کے projects ہیں IT کے products ہیں جب وہ deploy ہوگے تو ختم ان پر آپ product development اور نہیں کرتے machine learning اس کے ریورس ہیں machine learning کے اندر آپ development کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس data آتا جائے اور پھر آپ اس کو improve کریں for example جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے sales کے لئے اپنی product بنائی machine learning کے product بنائی جو sales کی forecasting کرتی ہے تو اب کیا ہوگا کہ میں بھی جب میں نے پہلی product بنائی میں نے دو یا تین سال کا data لیا اور product deploy کر دی لیکن ہوا کیا کہ with the passage of time نئے factors آنے شروع ہے جو پہلے exist نہیں کرتے تھے تو اب ان کی جیسے ہماری جو sales کی forecast ہے اس میں improvement ہو سکتی ہے deployment ہو سکتی ہے تو اس prediction کو continue کرنے کے لئے ہمیں ایک طرح data بھی چاہیے اور اسی طرح جو future data آ رہا ہے وہ بھی چاہیے تو اس وجہ سے machine learning میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو data ہمارے پاس متواتر آ رہا ہے اس کو ہم discard نہیں کر رہے اس کو ہم دوبارہ save کرتے ہیں اس کی base پر model کو دوبارہ train کرتے ہیں تاکہ ہمارے پر continuous improvement anyhow to recap this module simple idea یہ ہے کہ ہمارے پاس data ہے data کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے libraries موجود ہیں ان کے اندر کون سے algorithms موجود ہیں اور ان algorithms کو use کرتے ہوئے ہم کون سے classifiers regression models کیا چیزوں ہم apply کر سکتے ہیں ان کے results کیا آ رہے ہیں ان کو deployer کیسے کرنا ہے ان کی deployment کے بعد ہمارے پاس جو results آ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں اگر صحیح نہیں ہیں تو ان کو improve کیسے کرنا ہے continuous improvement life cycle for machine learning ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے data کو لیتے جانا ہے اور اپنے model کو update کرنا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی data کے لیے available رہے چلتا رہے ہیں